فاتحہ دلوانہ صحیح ہے یا نہیں فاتحہ دلوانہ صحیح ہے یا نہیں یہ عجیب سوال ہے فاتحہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے اور فاتحہ پڑھنا یہ قرآن کریم کی صورت فاتحہ اور دوسری صورتوں کو ملا کر کے اس میں چند صورتوں کی کے مجموعے کی تلاوت کناب یہ فاتحہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شیرینی یا کھانا سامنے رکھ کر کے اس پر قرآن عظیم کی یا اس کی محسوس صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ کھانا قرآن مساکین اور اقربہ وغیرہ میں تخصیم کیا جاتا ہے اس میں سے کون سا کام ناجائز ہے یہ وہابیوں کی عجیب مت ہے کے مدرگانے دین کے نام پر یا ان کے حیثالِ ثباب کے لیے یا عام مسلمانوں کے نفع کے لیے کوئی کام کیا جائے اگرچہ قرآن کی تلاوت ہو تو وہ ان کے نزدیک حرام ہو جاتا ہے اور وہابی فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتا جیسے شیطان بسم اللہ کا کھانا نہیں کھاتا یہ شیطان کے متبع اور پہرو ان وہابیوں سے بھی آگے بڑھ گئے اور ان وہابیوں سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اللہ و رسول نے جس کو ناجائز ذہی کیا اس کو بزور زبان ناجائز کہنے کا تمہیں کیا حق ہے اور یہ تمہارا ناجائز کہنا خود بیدت ہے جو بات بات پر سنیوں کو بیدت کا الزام لگاتے ہیں یہ ان کی خود بیدت ہے اور قرآن کہ پڑھنے سے روکنا یہ خود اسلام دشمنی اور قرآن دشمنی ہے اور ان میں سے میں پوچھتا ہوں کہ قرآن پڑھنا یا کھانا کھلانا یا کھانے کو تیار کرنا یا کھانا سامنے رکھنا کونسا کام ناجائز ہے اور جب کوئی کام ناجائز نہیں ہے تو اچھے اور جائز کاموں کا مجموعہ کہ کھانا پکایا جاتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے سامنے اس پر کچھ قرآن قریب کی تلاوت کی جاتی ہے پھر اس کو صدقہ کیا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے یہ سب مستحبات کا اور صدقات کا اور خیرات کا مجموعہ ہے ان میں سے کوئی فرد جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے تو اسی کو امام غضالی نے یہ فرمایا ہے کہ اذا کانت افراد احاد مباحتا فمن این یحرم المجموع لیکن ایک ایک چیز مباحت ہے تو ان کا مجموعہ کیسے حرام ہوگا موسیقا موسیقا